بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں ہوں نصرت مرتگا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف ایڈ ہجاب یوٹیوب ٹینل ہم اسے ہر کسی کو میک اپ کرنے کا بہت شوک ہوتا ہے ہم بہت شوک سے میک اپ کرتے ہیں اور جب ہم میک اپ کر لیتے ہیں پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے کہ فیس پر دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ایکنی ہو جاتی ہے فورز اوپن ہو جاتے ہیں اور بہت سارے سکن سے جیلیٹڈ پرابلم ہوتے ہیں وہ ہمیں سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ میک اپ اچھا نہیں لگایا تو ہمیں یہ مسئلہ شروع ہو گیا اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھے برینڈ کا میک اپ یوز کرتے ہیں ہمیں اس کے بعد بھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو مسئلہ کہا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میک اپ کر لیتے ہیں لیکن ہم پروپر طریقے سے میک اپ کو ریمووو نہیں کرتے کلین نہیں کرتے جب تک ہم میک اپ کو پروپر طریقے سے ریمووو نہیں کریں گے کلین نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا جو فیس ہوگا وہ صاف نہیں ہوگا اس کی پر بامز بنیں گے دانے بنیں گے ایکنی ہوگی اور جو پورز ہوں گے وہ اپن پورز کا ایشو شروع ہو جائے گا تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کیلئے ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنا دیکھتے ہیں کہ کون کوئن چیزیں جس سے ہم اپنا میک اپ ریمووو کر سکتے ہیں دیکھیں میک اپ ریمووو کرنے کے لئے یا اس طرح کسنکے کورٹن مول ھو لے سکتے ہیں کورٹن بالز خوبہ HTP کورٹن پید ہوتے ہیں وہ اس میں سکتے ہیں چیز میں اللہ 검ورتات جزیں میک اپ کو روئی بھی و jackets کسام کریں کوئی بھی اسی چیز جسے کس Zion جو نرم ہو ہماری سکین کیوں پر اس سے کوئی ریٹیشن نہ ہو یا ہارچ نہ لگے ہم جب اس کو سکن کی اوپر رب کریں تو وہ جنٹلی سا رب ہو ٹھیک ہے کوئی ہارچ نہ لگے اب یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے جو میک اپ ریموور ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ برینڈز اپنے میک اپ ریموور لانچ کرتے ہیں تو ہم وہ یوز کرتے ہیں تو ہمیں اتنے میک اپ ریموور لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے گھر میں عام سی چیزیں ہوتی ہیں ہم میک اپ ریموور کر سکتے ہیں اس لئے میک اپ کر کے کبھی سونا نہیں چاہیے پوری جاتھ ہم میک اپ لگے رہنے دیں اور پھر سوچ دیں اور پھر ہم کہیں کہ ہمارا فیس بھی خراب نہ ہو تو ایسے نہیں ہوتا جب آپ پراپر طریقے سے میک اپ ریموور نہیں کریں گے تو فیس تو خراب ہوگا اب یہ ہے کہ یہ جو گانیر کا مرسلر وارٹر ہے ٹھیک ہے یہ 38400 کی رینج میں آتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو میک اپ ہوتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ریموو ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں ملتا ہے مارکیٹ سے اور ہے بھی تھوڑا ایکسپنسیو ہے ایسا ہی سیم بلکل سیم ریزلٹ کا میک اپ ریموور میں آپ کو بتاؤں گی جو ڈی آئی وی آپ خود گھر پر بنا سکتے ہیں سیم ریزلٹ ہوگا اور اسی طریقے سے ورک کرے گا جیسے یہ ورک کرتا ہے دوسرا ہے ویسلین ویسلین سے بھی ہم میک اپ ریموور بڑے آرام سے میک اپ ریموور ریموور ہوتا ہے اور آپ کی جو سکن ہوتا ہے میں ایڑی اٹ ہوتی ہے اور آرام سے میک اپ ریمو ہو جاتا ہے ایڑا جل ہم ہر میک اپ کو سکن ہوتے ہیں ہم کمیں میک اپ ریموور جل میری تو بہت ہی فیوریٹ ہے اس کے بعد سکن ہوتا ہے نہ ایڑ نیس کی طرف یہ بھی ایک بہت اچھا نیچرلی میک اپ ریموور ہے اگر بھی ایلویرا رہی ہے تو اس کو ہے ہے اس کے بعد یہ ہے ناریل کوکوونٹ آئل کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل کوکنٹ آئل کوکپرین لگاگا ہے جتنا آپ نے میک اپ لگایا ہوتا ہے اس کو ساف کر دیتا ہے اور اس کے بعد ہے او لے وائل اگر آپ کو کوکونٹ وائل بھی ملتا ہے یا او لے وائل بھی ملتا ہے تو دونوں بیسٹ این بیسٹ ہیں کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں اس کو بھی کورٹن پیڈ پیو پر تھوڑا سا لگایا اور جہاں پر آپ نے میک اپ لگایا ہے نہ رکھا پیش کرک جیسر آپ سے کھان کرک رکھ رکھا ہے ہلا پک رمو جیسر سے بھی میک اپ بہت جلد میں بھی میک اپ بھی میک اپ اس کیفت سے میک آتی ہے اس کا خدا کے پاس بھی میک اپھانی شوارہی الجلی چھوڑ سیں ٹھوڑی عinden میں لگاؤں گی آپ کے سامنے کچھ چیزیں اور پھر میں آپ کو اس سے ریموو کر کے بتاؤں گی کہ ہاں جی آپ میک اپ ریموو کیسے کر سکتے ہیں چلیں آئیں چیک کرتے ہیں کہ ہم اپنا میک اپ ریموو کیسے کر سکتے ہیں یہ دکھیں ہم نے لپسٹک کا ایک گیارہ سار یہاں پہ سپورٹ سے لگایا لپسٹک کا پھر میرے پاس ایک بلیک آئی پینسل ہے جو بہت ہی شارپ کسن کی ہے ٹھیک ہے بہت ڈارک کلر میں ہے ہم نے اپنا کوٹن لیا ریسلین کو تھوڑا سا اس کے پر لگایا لگانے کے بعد یہ دکھیں گی ہم نے اس کی پر اس کو جنٹی سا رکھ لیں رکھے پھر ہم نے اس کو ہٹا لینا ہے یہ رکھیں تھوڑی سی دیر میں جتنا آپ کا میک اپ ہوگا جتنا لائنر ہوگا جو بھی آپ نے لپسٹک لگائی ہوگی وہ ساری کے ساری اتر جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کی جو سکن ہوگی اس کی پر پورز کا ایشو بھی نہیں آئے گا جو رگڑ رگڑ کے اتاریں گے وہ نہیں ہوگا یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو میک اپ ہوگا وہ بہت آرام سے ریموو ہو جائے گا آپ کو کوئی مہنگے جو لینے کی ضرورت نہیں ہے میک اپ ریموور کے آپ کو کسی برینڈ کے مہنگے مہنگے میک اپ ریموور لیں یہ دیکھیں سارا میک اپ ریموو ہو گیا اور میرا ہاتھ پر کو ساف سکر ہوگیا ٹھیک ہے یہ کام آپ کا اس ویرسلین نہیں کیا ہے اگر ہم نے اس پر لگایا میک اپلائی کرتے ہیں لگاتے ہیں ہم نے اتنا سا ایلوویرا لیا ٹھیک ہے ایلوویرا لینے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر جنٹلی سے اس کو رکھ لیں اور پھر اس کو ہٹا دینا ہے ایلوویرا لیکے امیہ ساک تاخerstے ہیں اچھی تقیمت لوگ خروفت آیا ہے ایلویرا جل ہے ایلوویرا جل سے پھر کرتے ہوا ہم نے اگر پھر کھپ فرشی سے اٹھا پھر کو پھیکار ہے ان کے سے ملاثو Окrement اس مرتفع کے دل روز ہجم فرمیٹن جسیں لگا فرمیٹن کریں جب ان کی اپن پورٹتی ہوگی ہم نے اپنے خطوم کے ساکھے پر آئیے کنہ کو اس ساکھن لیا یہ ایکسٹر ورزن ہے کسی بھی برینڈ کی کوئی مشفت ہے یہ شروعی ہے آپ اور دیکھیں کہ ہم اس میں جب اپنے کوٹن کو ڈپ کریں گے یہ ہم نے دیروں دیر بھر بھر کے دفتک لگا دیئے دفتک میں نے اپنی آدھی کر دیئے کھٹ کے یہ ہم نے اس کے پر رکھا یہ اس کو ساف کیا اور ایک بہت اچھا کلینزر بہت ہی بہترین کسن کا کلینزر ہے یہ دیکھیں سارا میک اپ ریموو ہو گیا اور جتنا ہمارا سکن سے ایکسٹرا ڈائٹ اور گان تھا وہ بھی اس نے صاف کر دیا اور جو ہمارے سکن کے سیلز ہوتے ہیں ناریل کے تیل سے اور زیتون کے تیل سے جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں ایک تو وہ ریپیر ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ سیلز ہوتے ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں اس آئل کی وجہ سے ان کو ریسٹ ملتا ہے ہیل کرتے ہیں نا ان کو تو وہ سکھ کا سانس لے پیائیں کہ ان کی اوپر سے میک اپ اٹھ رہے ہیں سکن کو موسٹرائز کرنے کے پیجے جو آئل ہے اس نے اس لیے ہمارا سکن کو موسٹرائز کر دیتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کے لیے تو پھر آپ اس سکن سے اپنی آئل سے اس سکن کو موسٹرائز رکھیں تاک کہ آپ کی سکن بہتر رہے اور سکھ کا سانس لے کیونکہ کتنا زیادہ میک اپ کرنے کے بعد جو ہماری سکن ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے امید کرتے ہوں کہ آپ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہی ہوگی اور جو لوگ میک اپ کر سو جاتے ہیں انہوں نے اب ایسا نہیں کرنا بلکہ پروپرلی میک اپ اپنا ریموو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دونوں آپ مارکٹ بیس ہیں وہ آپ کے گھر کے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ڈی اے وی بھی ساتھ بتا دیتی ہوں کہ بالکل جو اس کی طرح کا ہوگا جس طرح سے ہمارا گانیر کا مچلر وارٹر ہے آپ گھر پر مچلر وارٹر آرام سے بنا سکتے ہیں تو بھرپ اس کا سیم ہوگا جو اس کا ہوگا اسی طرح سے یہ جو کلینزر ہے کسی بھی بھی کلینزر آپ لے لیں آپ جب میک اپ ریموو کرتے ہیں تو آپ گھر پر ریموو کریں گے تو سیم اس کا بھی ہوگا لیکن یہ آپ کو مارکٹ سے پرچیز کرنا پڑے گا پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تو وہ چیزیں چونکہ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ہم آرام سے وہ چیز خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہماری اپروچ میں ہوسی ہے دوسرا یہ کہ یہ مسلر وارٹر ہے دیکھیں اس کا بھی سیم کام ہے جو کہ ہم نے اپنے مختلف قسم کے آئل کے ساتھ کیا ہے ایک چیز آپ دیکھیں کہ جو الویرہ جل ویسلین اور جو ہمارے آئل تھے انہوں نے اپنے باقی آئل سے اور اس سے کیا ہے انہوں نے جو ہماری سکن کلین کی ہے تو کوئی سپورٹ آخر میں نہیں بچا مطلب یہ شیڈ ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ مسلر وارٹر نے سارا کچھ ساف تو کر دیا اور یہ گانیر کا سب سے بیسٹ ون ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس نے سارا ساف کر دیا لیکن آپ کو شیڈ نظر آ رہے ہیں نا یہ وہ شیڈ ہیں جو اس میں نہیں ہوتا رہے ٹھیک ہے